پیبلز پارٹی کی نائف شدر شیری رحمان نے بھی آئی ایم ایف سے کرزہ لینے کے معاملے پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے یہ قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا مزاق ہوا ہے یہ پوری کیمپین اشتہارات سمیت اس پارٹی نے کہا کہ ہم خود مختار رہیں گے ہم دوسری پارٹیوں کی طرح جو انہوں نے حکومتیں چلائی ہیں ہمیں تو یہ گولی پلائے گئی تھی کہ بھائی ہم تو کبھی آئی ایم ایف کی طرف نہیں دیکھ سکتے یہ کیا سامراج کی طرف جاتے ہیں یہ کرپشن ہے یہ ہے وہ ہے اور یہ ٹیکس نہیں بڑھاتے یہ ٹیکس بیس نہیں بڑھاتے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ارفاظ استعمال ہوتے میں نہیں کروں گی نازیبہ استعمال ارفاظتا میں نہیں کروں گی لیکن انہوں نے کیا اور انہوں نے بار بار یہ کہا کہ ہم نہیں جائیں گے تو اب جو یو ٹرن اتنا بڑا لے رہے ہیں جس کے بڑے بڑے اس کے اثرات ہوں گے تو بتائیں کہ پھر یہ ایسا کیا تھا کہ انہوں نے کوئی منصوبہ بردی نہیں کی تھی ان کو معلوم نہیں تھا کہ خسارے کیا ہیں اور یہ کہنا کہ آپ کی حکومت تو گئی تھی ہماری حکومتوں نے جس ریسیشن کا سامنا کیا تھا خوفناک انٹرنیشنل روائل پرائسز کا سامنا کیا تھا آپ کے پاس تو وہ نہیں ہیں لیکن آپ کو جو ملک میں خسارے ہیں ان کا تو آپ کو ہم سے بہتر پتا تھا آپ روز اس پر لیکچر دیتے تھے تو اب بتائیں کہ آپ کی اس وقت ساکھ کیا رہے گی اگر آپ بادر کر کے قوم کو گیس کی قیمت آپ بڑھا رہے ہیں سی این جی کی قیمت آپ بڑھا رہے ہیں پیٹرونیوم پروڈکس بڑھتے چرے جا رہے ہیں قوت خرید لوگوں کی ختم ہوتی جا رہی ہے تو پھر کون سا تیر مار رہے ہیں آپ